الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والبرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین مباد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا لعلم درجات وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ان اللہ سبحانہو تبارک و تعالی يرفع بهذا الكتاب اقواما ویدعو به آخرین او کبا قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم میرے محترم بن امام بہنو اللہ تبارک و تعالی کا بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دینی خدمات کے لئے قبول فرمایا اس پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرے شکر گزاری او نبیوں کی سنت ہے اللہ تبارک و تعالی کے بندی اور اللہ تبارک و تعالی کی بندیہ جتنا شکر ادا کرتی ہیں اللہ تبارک و تعالی نعمت میں ترقی دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نعمت کو بڑھاتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر تم اللہ تبارک وطالہ کی نعمتوں کا شکریہ کرو گی تو اللہ تبارک وطالہ نعمتوں میں اضافہ کرے گا اللہ تبارک وطالہ نعمتوں کو بڑھاتا ہے نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے یہ اللہ تبارک وطالہ کا دستور ہے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑے عالم صحابی عدی معاد بن جبل لذی اللہ تعالی عن کہ قلق قیامت کے میدان میں علماء کا جنڈہ ان کے ہاتھ میں ہوگا تو میرے ربی نے فرمایا اعلموہم بالحلال والحرام معاد بن جبل کہ میری امت میں سب سے زیادہ حلال وحرام کو جاننے والے حضر معاد بن جبل ہے رضی اللہ تعالی عن آپ صلی اللہ تبارک وطالہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اللہ کی قسم معاد میں آپ سے محبت کرتا ہو لیکن آپ آپ نے ایک عمل حضر معاد بن جبل کو بتایا کہ کسی بھی نماز کے بعد آپ کو یہ عمل پڑھنا کبھی نہیں چھوڑنا اللہم عینی علی ذکریک وشکریک وحسن عبادتک کہ اللہ تبارک وطالہ تو تیری مدد فرما تیرے ذکر کرنے پر تیرے شکر کرنے پر اور خسن عبادت پر کہ میں چوبیس گھنٹے میری زبان تیرے ذکر سے معمور رہے ترو تازہ رہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک وطالہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جن مردوں کی جن عورتوں کی زبانیں اللہ کے ذکر سے ترو تازہ رہے گی وہ لوگ جنت میں خستے ہوئے داخل ہوں گے اور وہ عورتیں جنت میں خستے ہوئے داخل ہوں گی کہ اللہ تبارک وطالہ میری زبان کو ہمیشہ ذاکر بنا اور میری زبان کو ہمیشہ شاکر بنا میں زبان سے بھی تیرا شکر ادا کرو اور دل سے بھی تیرا شکر ادا کرو اور شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے بدن کے سارے کے سارے عادہ فروردگار عالم تیرے مرضیہ کے مطابق استعمال ہو اور حسن عبادت تین باتیں ماغی ذکرہ شکرہ اور حسن عبادت کہ تیرے جتنے بھی احکام ہیں تیری جتنی بھی عبادتیں ہیں جو اپنے بندوں کو کرنا ضروری ہیں میں عبادت کو اچھی طریقے پر ادا کرو میرا نماز پڑھنا اچھا ہو قرآن کریم کی تلاوت اچھی ہو دین کی خدمت کرنا دین کی خدمت کرانا قرآن کریم کا سکھنا قرآن کریم کا سکھانا جتنے بھی دینی امور ہیں میں اچھی شکل میں اور حسن عبادت میں پیش کرو ایسے عمل کرو کہ پروردگار عالم ان عمل کرنے سے آپ راضی ہو جائے اس پر تو میری مدد فرما یہ دعا کا معنی ہوتا ہے اللہ تو تیری مدد فرما تیرے ذکر کرنے پر تیرے شکر کرنے پر اور حسن عبادت پر تو ہماری زندگی شاکرہ نہ بنے اللہ تبارک پہ تعالیٰ کو بندیوں کا بندوں کا شکرہ بہت پسند ہے اللہ نے قرآن کریم میں اللہ نے حضرت دعوود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام کی نعمتوں کو اللہ نے قرآن کریم میں کھولا جو اللہ تعالیٰ کی نعمت سلیمان علیہ السلام پر بھی ہے دعوود علیہ السلام پر بھی ہے و لقد آتینا دعوود و سلیمان علما کہ دعوود و سلیمان ہم نے تم کو علم دین کی دولت سے نوازا نبوت دی ہم نے تم کو علم دیا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے و لقد آتینا دعوود مننا فضلا یہ دعوود علیہ السلام ہم نے تم کو فضل دیا علمہ نے لکھا ہے کہ فضل کا ترجمہ ہوتا ہے کہ دعوت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی خوش الحانی دی اتنے اچھے انداز سے زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے کہ پرندے ان کی تلاوت کو سننے کے لئے جمع ہو جاتے تھے والطیر محشورا اللہ نے اتنا اچھی آوازی تھی اتنا اچھا گلہ دعوت علیہ السلام کو دیا تھا خوش الحانی کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھتے تھے کہ چلتی ہوائے رک جاتی تھی اور بہتے دریاں تھم جاتے تھے ان کی آواز کو سننے کے بعد اتنی عالی شان اللہ تعالیٰ نے دعوت علیہ السلام کو آواز دی تھی تو اللہ نے قرآن کریم اس کا تذکیرہ کیا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلَا اور اس کے علاوہ دعوت علیہ السلام کو اللہ نے بڑی بڑی نعمتیں دی يَا جِبَالُ أَوْوِ بِمَعَهُ وَالْطَيْرُ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ دعوت علیہ السلام کے لئے اللہ نے لوہے کو نرم کر دیا اب لوہاں کتنا سخت ہوتا ہے دعوت علیہ السلام کے لئے لوہے کو پانی کتنا نرم بنا دیا کہ دعوت علیہ السلام لوہے کو اپنے ہاں سے دو لوہے کو اتنا نرم بنا دیا کہ لوہے کو گرم کر کے دعوت علیہ السلام زیرہ بناتے تھے اللہ کے راسے میں جو لوگ جہاد میں جاتے ہیں تو اپنی بدن کی اور اپنی بوڑی کی حفاظت کے لئے جو بختر پہنتے ہیں جو زیرہ پہنتے ہیں وہ دعوت علیہ السلام بناتے تھے اور بنانے کے بعد بیچنے کے بعد اپنے گھر کا گزارہ کرتے تھے اللہ نے قرآن کری میں دعوت علیہ السلام کی نعمتوں کو اللہ نے کھلا ہے فراللہ نے آگے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام اتنے بڑی اللہ تبارک پتا نہ کہ نبی ہے سلیمان علیہ السلام نبی بھی تھے بادشاہ بھی تھے دعوت علیہ السلام باپ ہے سلیمان علیہ السلام بیٹے ہیں باپ اور بیٹا اللہ نے بڑی نعمتیں دونوں کو دی تھی کہ جنات سلیمان علیہ السلام کے تابعے تھی جنات تابعے تھے شیطان تابعے تھے انسان تابعے تھے ہوا ان کے حکم کے مطابق چلتی تھی پرندوں کی بولی جالتے تھے پرندوں کی بولی سلیمان علیہ السلام جانتے تھے اتنا بڑا اللہ نے علم دیا تھا اور اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو اتنا بڑا تخت دیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑتا تھا ایک مہینے کی مساپس صبح میں تیہ کرتا تھا اور ایک مہینے کی مساپس شام کو تیہ کرتا تھا آج کے زمانے میں تو بڑے بڑے فلیڈ چلتے ہیں اس زمانے میں لوگ فلیڈ کو سمجھتے بھی نہیں تھے بیل گاڑوں کا زمانہ تھا گھوڑوں کا انٹوں کا زمانہ تھا ایسی اللہ تبارک و تعالی نے ایسا معجیزہ سلیمان علیہ السلام کو اتا فرمایا تھا گھدوغا شہرون ورواقوا شہرون کہ صبح کے وقت میں چلتا تھا ایک مہینے کی مساپس صورت صبح کے وقت میں تیہ ہوتی تھی اور ایک مہینے کی مساپس شام کو تیہ ہوتی تھی وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَا الْقِطْرَةَ اور پِگلہ ہوا تَعْبَا دعوت علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے یمن میں اللہ نے بڑی نعمت دی تھی کہ پورا تَعْبَا پِگل چُکا تھا پِگلہ ہوا تَعْبَا دیا تھا وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَرُ بَيْنَ عَيْدَيْكِ بِعِدْنِ رَبِّ اور جنات سلیمان علیہ السلام کے تابعے تھے جنات ان کے اشاروں پر کام کرتے تھے یہ پوری پوری جو مزید اخصہ بنوائی یہ سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کے ذریعے بنوائی اور سلیمان علیہ السلام کی نگرانی میں پوری مزید اخصہ بیت المقدس بنی ہے یعملون لہو ماجشاغ من محاریب و تماثیل و جیفان کل جواب و قدور رواسیات اور شیطان بھی بڑے بڑے کام کرتے تھے بڑی بڑی ڈیگے بناتے تھے بڑی بڑی تصویریں بڑے بڑے محراب بناتے تھے یہ تمام کی تمام نعمت اللہ تبارک و تعالی داود علیہ السلام مسلمان علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا اعملوا آل داود شکرہ یہ داود کے خاندان والوں اپنی کار گزاری شاکی رانہ بناو جتنی تم پر اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہیں اتنا تم پر شکرہ گزاری ضروری ہے جتنی بڑی نعمت اتنا بڑا شکر کہ داود کے خاندان والوں تمہارے گھر کی کار گزاری شاکی رانہ بناو علماء نے لکھا گیا کہ داود علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کو اللہ کے مرضیات میں استعمال کرتے تھے اور ان کا گھر کا ہر فرد ہمیشہ اللہ کے راستے بے جہاد میں ہوتا تھا اور ان کے گھر میں ترتیب تھی کوئی رکو میں ہوتا تھا کوئی سجدہ میں ہوتا تھا کوئی قائدہ میں ہوتا تھا چوبیس گھنٹیں ان کے گھر میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادات ہوتی تھی پھر اللہ تعالی نے داود علیہ السلام اور دعوت کے خاندان والوں کو شکر گزاری کا حکم دیا اس کے بعد اللہ نے اپنے بندوں کی ریپورٹ سنائی ہے وَقَلِيلٌ مِّن عِبَادِ الشَّكُورِ میرے بہت ہی کم بندے ہیں اور میرے بہت ہی کم بندیاں ہیں جو میرے نعمتوں کی شکر گزار ہے یہ اللہ تبارک وطالعہ کی نعمتوں کے شکر گزار کرنے والے بندے اور شکر گزار بندیاں اور بندیاں بہت کم ہیں یہ اللہ پاک قرآن کریمیں فرماتے ہیں اس نے میرے بہنوں اللہ پاک نے آپ کو بہت بڑی نعمت دی ہے اس نعمت کی قدر یہ ہے کہ اس نعمت کو اللہ تبارک وطالعہ کی نعمت سمجھ کر اس کی شکر گزاری زبان سے بھی ہو ہمارے دل سے بھی ہو اور ہمارے عمل سے بھی ہو کہ اس میں ہم دل لگا کر کام کرے الحمدللہ جو ہمارا دعیانہ جو ہمارا کرچ لگا ہے دعیانہ کروز اس میں جو جو باتیں ہوتی ہیں فضال عمال کی تعلیم ہے حیات الصحابہ پڑھی جاتی ہے بیشتی زور پڑھی جاتی ہے قرآن کریم کے حلقے لگ رہے ہیں قرآن کریم کے سکھنا سکھانا ہو رہا ہے یہ ساری کی ساری باتیں ہماری تربیت کے لیے ہیں کہ ان تمام پڑھنے کا خلاصہ کیا ہے کہ ہماری زندگی دین پر آ جائے اور ہماری زندگی میں اللہ تبارک وطالعہ کا تعلق قائم ہو جائے کہ فضال عمال کے پڑھنے سے اس میں حضرت شیخ علیہ مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے آمال کے فضائل لکھے ہیں صحابہ کی زندگیہ لکھی ہے صحابیات کی زندگیہ لکھی ہیں اور نوجوان صحابہ کے واقعات لکھے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی زندگیہ ہیں اور اللہ کے نبی کے ازواج متخرات کی زندگیہ ہے اور صحابیات کی زندگیہ ہے نماز کے پڑھنے کے فضائل ہے قرآن کریم کے پڑھنے پر اللہ پاک آپ کو کیا دے گا ذکرہ کرنے پر کیا ملے گا دورو شریف کے پڑھنے پر اللہ تبارک وطنہ آپ کو کیا دے گا آپ کے زندگی کی آسانی کیسے ہوگی اور اللہ کے راستے کی تکلیف مشقت برداشت کرنے پر آپ کو کیا ملے گا اور فضل صدقات میں گریبوں کی حقوق لکھے گئے مالداروں کی حقوق لکھے گئے فضل صدقات کا جو پہلا قصہ پہلا قصہ مالداروں کے لئے گئے اور فضل صدقات کا دوسرا قصہ گریبوں کے لئے ہے فضل صدقات کا جو پہلا قصہ جو لکھا ہے نا وہ لکھا ہے مالداروں کے لئے اس میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے پر کیا ملے گا اس کے فضائل سنائے زکاة کے نکالنے پر آپ کو کیا ملے گا کیونکہ اللہ نے زکاة کو فرضہ کیا ہے اور اللہ کے راستے میں گریبوں پر یتیموں پر بیواؤں پر صدقہ کرنے پر اللہ تعالیٰ آپ کو کیا دے گا یہ ساری کی ساری باتیں پہلے حصے میں ہیں اور دوسرے حصے میں سوال نہ کرنے پر اللہ پر کیا دے گا گریبوں کے واقعہ سنائے گے کم کھانے کے فضائل سنائے گے اللہ والوں کی زندگیہ لکھی ہے اللہ کے راستے میں حج میں جانے والوں کے واقعات لکھیں کن مشقتوں کے ساتھ کن مجاہدوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے گھروں کی زیارت کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کیا اور موت کے پہلے کی زندگی موت کی بات کی زندگی اور ایسے ایسی حدیثیں لکھی ہیں کہ پڑھتے پڑھتے ہمارا دل رو پڑے پڑھتے پڑھتے ہمارا دل رو پڑے ان ساری کی ساری باتوں کو لکھا ہے بس اللہ تبارک وطلع ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے کہ فضائل صدقات وفضائل عامال کی تعلیم میں جب اللہ کے راستے میں ہم نکلتے ہیں اور نوجوانوں میں پڑھتے ہیں تو کتنے نوجوانوں کی تعلیم سنتے سنتے ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں اللہ پاک نے تعلیم کا ایک اثر لکھا ہے تعلیم جب فضائل عامال کی تعلیم ہوتی ہے اللہ کے نبی کے باتیں دلوں پر اثر کرتی ہیں اس میں اللہ تبارک وطلع کا نور ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا دور ہے حضر مولیہ صاحب فرماتے تھے کہ تعلیم کے حلقوں میں مجاہدے کے ساتھ بیٹھو تعلیم کے حلقوں میں مجاہدوں کے ساتھ بیٹھو کہ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنے سے و تعلیم کے فضائل کی علم سے عمل میں اشتداد پیدا نہیں ہوگی عمل میں اشتداد جو پیدا ہوگی وہ علم کے نور سے پیدا ہوگی اس میں اللہ تبارک و تعالی کی باتیں ہیں اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک باتوں کا مبارک حدیث کا نور ہے صحابہ کی باتوں کا صحابہ کی زندگیوں کا اللہ والوں کی باتوں کا نور ہے کہ اس کے پڑھنے سے ہمارا دل نورانی بنے گا اور ہمارا دل بدلے گا ہمارے دلوں کی دنیا بدلے گی حضرت علی ابراہیم صاحب دعوت برکاتم فرماتے ہیں فضائل عامال کے تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنے سے دلوں کی دنیا بدلتی ہے دنیا کی محبت دلوں سے کم ہو جاتی ہے فکر آخرت بڑھ جاتی ہے اور موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرنا آسان ہو جاتا ہے اس کتاب میں حضرت شیخ علیہ محنی زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بڑی میند سے فضائل کی حدیثوں کو جمع کیا گئے تاکہ انسان لالچی ہوتا ہے فضائل کی باتیں سنیں گے فضائل کی باتیں ہماری مستورہ سنے گی تو ان کی زندگی عمل پر پڑے گی عمل پر پڑے گی عمل کی پابند زندگی میں آئے گی عمل کا شوق پیدا ہوگا اس لے کہتے ہیں اپنے گھروں میں فضائل کی عمل کی تعلیم زندہ کرو فضائل عمل کی تعلیم کی برکت سے ہمارے گھر کے بچوں میں ہمارے گھر کے بڑوں میں عمل کا شوق پیدا ہوگا ہمارے گھروں میں عمل کا شوق پیدا ہوگا ہمارے بچوں کی زندگیہ نورانی بنے گی ہمارے بچے عاشق کے رسول بنیں گے ہمارے بچوں کی زندگی میں آنکھوں میں آنکھوں کا دین آئے گا کانوں میں کانوں کا دین آئے گا زبانوں میں زبان کا دین آئے گا ان کا پورا وجود اللہ تبارک پتہ اللہ کی فرما برداری میں رہے گا اور ہماری بچیہ باپردہ ہوگی ہماری بچیوں میں حیاء آئے گی فرما اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور حیاء دونوں جھوڑوا ہیں دل میں ایمان ہوگا تو دل میں حیاء ہوگا دل میں ایمان نہیں ہوگا تو دل میں حیاء نہیں ہوگا جب حیاء زندگی سے ختم ہو جاتی ہیں تو ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے اور فرما اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ستر سے بھی زیادہ شعبیں ہیں ایمان کا سب سے بڑا شعبہ تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹانا ایمان کا ادنا شعبہ ہے اور حیات و ایمان کا عظیم شعبہ ہے اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات و ایمان کا عظیم شعبہ کہا تنوین جو کہ وہ تعظیم کے لیے ہیں کہ حیات و ایمان کا عظیم شعبہ ہے اور میرا نبی نے فرمایا ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے سے اپنے بھائے سے کہہ رہے تھے کہ زیادہ شرم مت کیا کر تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کیا بات کرتے ہو کہ زیادہ شرم مت کیا کر کہ شرم ہی سے زندگیوں میں خیر آئے گی شرم ہی سے زندگیوں میں تقویٰ آئے گا اور میرا نبی نے فرمایا جب تُسے شرم فوت ہو جاوے تو تُو جو چاہے کر جب انسان کی زندگی سے حیاء ختم ہو جاتی ہیں اور عورت کی زندگی سے حیاء ختم ہو جاتی ہیں تو عورت آزاد بن جاتی ہیں حیاء عورت کے لئے زینت کی چیز ہے جب تک عورت کی زندگی میں حیاء باقی رہی عورت کی زینت باقی رہی اور جب عورت کی زندگی سے حیاء نکل گئی شرم نکل گئی تو عورت بدزیرت بن گئی حیاء تو ایمان کا زیور ہے جس طریقے پر ہمارے ہمارے جسم پر زیور ہوتا ہے گلے میں غار ہوتا ہے اور ہمارے ہاتھوں میں کنگن ہوتے ہیں ہمارے پیروں میں پازیب ہوتا ہے اس طریقے پر حیات و ایمان کا زیور ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری محبوہ بیوی ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے سرکار کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حیاء مدینہ منورہ کی کواری بچیوں سے بھی زیادہ اللہ کے نبی کے اندر حیاء تھی تمام کے تمام نبیوں کی چار سنتیں ہیں تمام نبیوں کی دن میں شریف کی روایت ہے کہ چار سنتیں تمام نبیوں کے اندر ہیں اس میں الحیاء کے شرم تمام نبیوں کے سنت ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داما تھا غثمہ من عفان اتنے بڑے حیاء والے تھے اتنے بڑے حیاء والے تھے کہ میرا نبی نے فرمایا کہ غثمان ظنورین سے تو فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں اللہ نے قرآن کریم میں جہاں فرمایا وَقَرْنَ فِي بُجُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرْغُجْنَ تَبَرْغُجَ الْجَاہِلِيَّةِ الْأُولَى یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عورتوں کو خطاب ہے ازواج متقرات کو خطاب ہے کہ اپنا جتنا ہو سکے اپنا وقت تک گھروں میں گزارا کرو زمان جاہلیت کی طرح بازاروں کا رخمت بنا کرو جتنا ہو سکے ہمارا وقت تک گھر میں گزرا کرے اور اگر کبھی ضرورت سے علم کے علم کے حاصل ہونے کے خاطر پڑھانے کے خاطر اگر ہمیں گھر سے باخر نکلنا بھی پڑھے ضرورت کے درجے میں تو شرعی پردے کے ساتھ نکلے شرعی پردے کے ساتھ ہمارا نکلنا ہو یہ عورت کے لئے بڑے خیر کی چیز ہے جتنی عورت گھر میں رہتی ہے یہ عورت کی حفاظت ہوتی ہے جتنی گھر کے اندر کی کوٹھڑی میں رہے گی عورت حفاظت سے رہے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی تاریف فرمائے جن عورتوں کے اندر حیاء ہو حیاء تو عورت کے لئے زیور کی چیز ہے کہ عورت خوشمو نہ لگاوے جب گھر سے باخر نکلنے کی ضرورت پڑے تو خوشمو بالکل نہ لگاوے خوشمو بالکل نہ لگاوے ایسی خوشمو جو خوشمو پھیلتی ہو خوشمو پھیلنے والی خوشمو صرف مردہ لگا سکتے عورتیں نہیں لگا سکتی آج کل کے زمانے کے جو جو بھی خوشمو کے جو جو بھی آلات نکلے ہیں کہ ہم ان خوشمو سے اپنے آپ کو بچایا کریں کیونکہ شیطان ہمارے پیچھے ہو جاتا ہے ابو حیرہ فرماتے میں ایک مرتبہ مزیر نبی نماز پڑھنے جا رہا تھا راستے میں ایک عورت ملی اس عورت کے بدن سے خوشمو آ رہی تھی تو میں نے ان کو پوچھا تم نے خوشمو لگایا ہے کہ ہاں میں نے خوشمو لگائی ہے تو فرماتے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر سنا ہے کہ جو عورتیں خوشمو لگاتی ہیں ایسی خوشمو لگاتی ہو جو خوشمو فیلتی ہو اور سڑکوں پر راستوں پر چلتی ہیں اور ان کی طرف غیر مردہ ان کی طرف دیکھتے ہیں ان کی خوشبوں کی طرف مائل ہوتے ہیں وہ عورت کے بھی جنت میں داخل نہیں ہوگی وہ صحابیہ گر میں جاتے کہ فوراً اپنے ہاتھوں کو اپنے کپڑوں کو برابر دھو دیا اس زمانے میں اطاعت کا جذبہ تھا اس زمانے میں ماننے کا جذبہ تھا تو میری بہنوں اللہ نے بہت بڑی خیر کی چیز آپ کو دی ہیں آپ اس خیر کی قدر کریں کہ ماشاءاللہ دعیانہ کورچن لگا ہے آپ بڑی محنت کر رگی ہیں ہم اور بہت ساری ہماری مشتورات ہماری خواتین تقریباً سولہ سال کی عمر سے لے کر پیسر سال کے عمر تک ہماری بچیاں اور ہماری بڑی مستورات پڑھنے آتی ہے خواتین اور اپنی زندگیوں کو بدلنے کے لیے آتی ہیں آج کل کا زمانہ ہے اتنا فتنوں کا زمانہ ہے کہ غورت بازاروں کے عادی بن چکی ہیں گھمنے کے عادی بن چکی ہیں اور اپنا وقت نکال کر اپنے گھر کے کامکات کو سمیٹ کر اور اپنے شہروں کی اطاعت کے ساتھ اور اپنی ماں باپ کی رضا مندی کے ساتھ گھر کے سارے کام کو کرتے ہوئے جب تھکل لگتی ہے آرام کا وقت ہوتا گئے آپ اپنے آرام کے وقت کو قربان کر کے اپنی زندگیوں کو بدلنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے تعلق کو قائم کرنے کے لیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنی زندگی کو بنانے کے لیے آپ وقت فارق کر کے اس کورس میں آتی ہے کتابیں پڑھتی ہیں کتابیں سنتی گئے تاکہ ہماری زندگیہ چینچ ہو جاوے اللہ تبارک وطلہ بڑی محبت فرماتے ہیں کہ آج فتنوں کے زمانے میں عورتوں کا مزاجی دن کا ختم ہو چکا ہے ہر ایک کو گمنے کا پھرنے کا شوق ہے لیکن اسی کے دل میں جس کے دل میں ایمان کا ذرہ ہوتا ہے اللہ کے محبت ہوتی ہے اللہ تبارک وطلہ کا تعلق ہوتا ہے وقی مستورات کیا ہوتی ہیں وہ پڑھنے کے لیے آتی ہیں اس لیے یہ ہماری جب بینچ پوری ہوئی ہے الحمدللہ بس اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہم نے جو جو بھی سکھا ہے فضل عمال کی باتیں جو جو ہم نے حدیثیں سکھی ہم نے اللہ کے نبی کی باتوں کو سنا اللہ تعالیٰ کی باتوں کو پڑھا بزرگوں کی زندگیاں پڑھی اور ہم نے موت کے بعد کے تذکیریں پڑھے حکایت صحابہ پڑھی حیات السحابہ ہم نے پڑھی بہت بیشتی زبر میں ہم نے جو جو مسائل پڑھے بس یہ تمام کی تمام چیزوں کو پڑھنے کے بعد ہماری زندگی عملی بنے بغیر عمل کی علم وعبال ہے ہماری زندگی عمل ہم مہنت سے پڑھے پڑھنے کے زمانے میں مہنت سے پڑھنا گئے اور مقصد کیا ہو مقصد یہ ہو کہ پڑھتے پڑھتے ہماری زندگی عمل والی بن جائے ہمارے دل میں اللہ کی محبت آ جائے اللہ کا تعلق آ جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی سنتوں کی محبت ہمارے دل میں آ جائے اور ہم نمونہ اللہ کے نبی کی بیٹیوں کو بناوے اللہ کے نبی کی ازواج متخرات کو نمونہ بناوے حضر عائشہ کو نمونہ بناوے حضر عائشہ کتنی بڑی عالیمہ تھی حضر عائشہ کتنی بڑی عالیمہ تھی اللہ تعالیٰ عائشہ نے کتنا بڑا کام لیا تھا میری بہنوں زندگیہ ہماری اس طریقے پر گزہ دہے گی کہ اللہ تبارک وطلع ہمیں کیا کرے گا قبول کرے گا یہ تو ہمارا خلقہ ہے ہمارا چالیس دن کا ہمارا کروز ہوتا ہے اس کے بعد ہماری اور مستورات پڑھنے کے لئے آئے گی لیکن ہماری ساری کے ساری زندگیہ ہماری علم کی روشنی میں چل لگی ہو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ وطلعہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک وطلعہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ وطلعہ علیہ وسلم کی احکام اور فرمان کے مطابق ہماری زندگیہ بن رگی ہو علم کے پیچھے مستورات کے بھی بڑی قربانیاں ہیں جس طریق میں دنیا میں بڑے بڑے علماء ہیں دنیا میں بڑی بڑی علمائی اور بڑے بڑے صحابانے اور بڑی بڑی صحابیات نے بڑی علم کے لائن کے بڑی خدمتیں کی ہیں علم و اسلامیہ کی اشاعت و تنویج کا کام اللہ کے ربی صلی اللہ وطلعہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ اکرام کے زمانے سے ہی شروع ہو گیا تھا اور خواتی نے اس میں سرگرمی سے حصہ لیا تھا جس طریق میں مردوں نے علمہ کو حاصل کرنے میں حصہ لیا تھا اس طریقے پر مومینات عورتوں نے بھی بڑا حصہ لیا تھا امہات المومنین میں خاص طور پر حضر عائشہ رضی اللہ وطنہ ورد امہ السلمہ رضی اللہ وطنہ نے بڑے پیمانے پر امت کو علمی فیض پہنچایا حضر عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ وطنہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں اور کم عمری کے در ان کا نکاح ہو چکا تھا نہائے ذہین اور غیر معمولی حافظہ کی مالک تھی انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ وطنہ علیہ وسلم کی سنی ہوئی غربات کو اس کی صحیح ترین اور کامل ترین شکل میں یاد رکھا اللہ کے نبی کے غربات کو انہیں برابر یاد رکھا اور آپ کے جن عامال کا مشاہدہ کیا دین میں مشاہدہ کیا رات میں جن جن عملوں کو ذہ عائشہ نے دیکھا ان کو بھی پوری طرح سمجھ کر اپنے ذہن میں محفوظ رکھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ وطنہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اور اللہ کے نبی کے وفات کے بعد پچانس بررت حضر عائشہ زندہ رہی اور مسلمانوں کی دو نسلوں تک آپ کی تعلیمات کو پہنچانے کا ذریعہ بنی کتنا بڑا کام کیا حضر عائشہ نے سب سے زیادہ دین کو سمجھنے والی دین کے منشاہ کو سمجھنے والی حضر عائشہ سے بڑھ کر کون عورت ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ وطنہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پچاس برس تک زندہ رہی اور مسلمانوں کی دو نسلوں تک آپ کی تعلیمات کو پہنچانے کا ذریعہ بنی وہ ایک قسم کا زندہ ٹیپ ریکارڈ بن کر تقریباً نصف صدی تک امت کے حق میں فیض رسانے کا ذریعہ بنی رہی کتنی بڑی بات ہے نصف صدی تک آدھی صدی تک اللہ تبارک وطنہ کی بندیوں کو اللہ کا دین پہنچایا اور کتنی حدیث منقول ہے حضر عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر رہنے کا کم مقابلہ ایک کم عمر میں اور رہنے کے کم مدت میں دو ہزار دو سو دس حدیثیں اللہ کے نبی سے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک وطنہ علیہ وسلم سے سن کر اس نے روایت بیان کی ہے ان میں سے دو سو ننانوے صحابہ وطابعین نے روایت کی حضر عائشہ سے سننے کے بعد دو ہزار دو سو دس حدیثیں ان سے مروی ہیں اور ان میں سے دو سو ننانوے صحابہ وطابعین نے روایت کی ہیں جن میں سڑ سڑ تو خواتین تھی حضر عائشہ کے پاس اللہ کے نبی کی حدیثوں کو سننے کے بعد ان حدیث کی خدمت کو آگے پہنچائی حضر عمی صلی اللہ رضی اللہ تنہا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بی بی ہے ان کا پہلا نکا ابو سلمہ سے ہوا تھا ابو سلمہ کا جب انتقال ہو گیا تو امی سلمہ کا نکا اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا اور ابو سلمہ کی جو جو بھی اولاد تھی امی سلمہ ان اولاد کو لے کر اللہ کے ربی کی خدمت میں آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کو اپنے اپنی اولاد سمجھ کر بڑی بہترین تربیت کی یہ ام سلمہ کا شمار تو فقہہ صحابیات میں ہے جس طریقہ مفتی اس طریقے پر یہ مفتی صحابیات میں سے ہے فقہہ صحابیات میں ہے اللہ وعیب نے قیم میں لکھا ہے اگر ان کے سارے مسئلے کو اور سارے فتاوہ کو جمع کی اجابے تو ایک رسالہ تیار ہو سکتا ہے کتنی بڑی فاقی صحابیات ہی اللہ نے ان کو علم دیا تو اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر بڑی بڑی احادث نقل کی 101 صحابہ و طابعی نے ان سے روایت کی ہے جن میں 23 تو خواتن ہیں جنہوں نے حضر ام سلمہ سے احادث کو سن کر آگر حدیثوں کو نقل کیا ہے میری بہنوں اللہ نے آپ کو جتنا علم دیا ہے ان علم پر عمل کرے اور علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے کے بعد آگے تک اللہ کے دین کی باتوں کو پہنچاوے کبھی کبھی ناغواری آتی ہے تو ناغواریوں کو برداش کرے ناغواریوں کو برداش کرے صبر کرے یہ تو ہمارے کام کا حصہ ہے جتنے بڑے بڑے مداری سے جتنے بڑی بڑی خانکائے ہیں جتنا بڑا تولی کا کام ہو رہا ہے اللہ تبارک و طالع کبھی کبھی ناغواریہ لاتا ہے تاکہ بندوں کا روجو اللہ کی طرف ہو جائے جب بھی ہم پر ناغواری آوے تو ہمارا روجو اللہ کی طرف ہو اللہ تبارک و طالع کبھی کبھی حالات اس لئے لاتا گئے تاکہ ہمارا دل کا روجو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو گبرانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے قدرت والے ہیں ہمارا کام صحیح طریقے پر ہوگا تو اللہ پاک ہماری مدد کرے گا اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو دین کا کام کرے گا میں اس کی ضرور مدد کروں گا اس لئے بڑی بڑی صحابیات نے بڑے بڑے کام کی ہے ایسے کام انجام دیئے ہیں کہ سنتے سنتے آنکھ کے زمانے کے بڑے بڑے علماء تاجب کرتے ہیں بہت بڑے تابع سعید بن مسلم رحمت اللہ علی جو تابعین کے سردار تھے بڑے علم و فضل کے مالک تھے ان کے سبق میں ان کے حل کے درسے میں بے شمال لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہزاروں کی تعداد میں ان کے درس حدیث میں لوگ بیٹا کرتے تھے اور ان سے احادیث کو روایت کی ان کی بیٹی ایک تھی درہ یہ درہ نے اپنے اببہ سعید بن مسلم جتنی احادیث اپنے طلبہ کے سامنے سنائی ان کی بیٹی درہ نے تمام احادیث کو حفظ کر لی گھر میں اسا ماحول اور اسی دینی فضاء بنی ہوئی تھی اپنے اببہ کی ساری کے ساری باتوں کو ذہن میں رکھ لی حفظ کر لی اور اتنی نیک لڑکی تھی کہ ان کا چرچہ پورے عرب میں تھا اس زمانے کا جو بادشاہ تھا عبد الملیک ابن مروان بڑا بادشاہ گزرا ہے اس نے اپنے بیٹے کا رشتہ اس لڑکی سے ماغا جس کا نام تھا درہ بادشاہ تھا بڑا بادشاہ تھا عرب کا بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے عبد الملیک ابن مروان اور ان کا بیٹا وہ بھی جو ولی اخد بننے والا تھا لیکن ابن مسید نے انکار کر دیا کہ میں اپنی بیٹی تمہارے لڑکوں کی نکابے دے نہیں سکتا میں تو اپنی بیٹی اپنی بیٹی کو وہ ایسے مرد کی نکابے دنگا کہ جو دین کو جاننے والا ہوتا کہ میرے بیٹے کی علم کی قدر کرے کہ میری بیٹی نے میری موجودگی میں تربیت پائی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی احکام کو زندگی میں لیا ہے اللہ کے نبی کی حدیث کو حفظ کیا ہے اور اللہ کے نبی کی حدیثیں ان کی زندگی میں ہیں تمہیں اپنی بیٹی کا نکاح اگرچہ وہ گریب اور فقر ہی کیوں نہ ہو لیکن میری بیٹی کی علم کی قدر ہو اور ان کا نکاح کے بعد جب ان کے شوہر جو اپنے اببا کے شاگید سعید مسعید پر شاگید تھے ان کے پاس پڑھنے کے لئے جانے لگے تو ان کی بیوی نے فرمایا آپ یہی بیٹ جاؤ آپ نے میرے اببا کے پاس جو جو علم حاصل کرنے والے ہو وہ سارا کا علم اللہ نے مجھے دے دیا ہے میں وہ سارا کا سارا علم میں آپ کو دے دوں گی اندازہ کیجئے کتنا بڑا ان کے پاس علم تھا قرآن کا علم حدیث کا علم امام مالک ابن انس مشہور امام مالک رحمت اللہ علی جنگ یہ قبر جنت البقی میں ہے ان کو امام دالو ہجرہ کہا جاتا ہے ان کی ایک کتاب موطہ امام مالک جو دورے حدیث میں پڑھائی جاتی ہیں ان کے بارے بیان کیا گیا گئے وہ اپنے والید کے حلقے درسمے دروازے کی اوڑ سے ان کی بیٹی تھی ان کی بیٹی اتنی دندار تھی اتنی پڑی لکھی تھی کہ ان کی بیٹی جب ان کے اببا جب سبق پڑھاتے تھے تو ان کی بیٹی دروازے کی اوڑ سے شریک رہی انہیں دروازے کے پیچھے چھپ کر ان کے اببا کی سبق سنا کرتی تھی اگر کوئی شاگیردہ احادیث کے پڑھنے میں کوئی گلت گلتی کرتا تو دروازہ سے کھٹ کھٹ آتی کھٹ کھٹ آتی تاکہ اببا کو پتا چل جاوے کہ میرے شاگیردہ نے حدیث کے پڑھنے میں گلتی کی ہے یہ ان کا حدیث اللہ تبارک وطن ان کو اتنا حافظہ دیا تھا امام مالک سمجھ جاتے اور پڑھنے والے کی اصلاح کر دیتے تھے میری بہنوں یہ دنیا کی بڑی بڑی خواتین ہیں جنہوں نے اپنے اببا سے اور علماء سے علم کو حاصل کیا اور خواتن سے علم کو حاصل کیا زبی بن عبام جو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک وطالعہ علیہ وسلم کے خمزل پہ ہیں حضر عائشہ کی بغن حضر اسما کے شہر ہیں ان کے بیٹے کی بیٹی ان کی پوتی فاطمہ بنت منذر ابن زبی بن عوام انہوں نے بہت سے حادیث کی روایت کی ہیں خاص طور پر اپنی دادی اسما بنت ابوبکر سے ان کی بیشتر روایات ان کے شہر حضر حشام ابن عربا کے واسے سے مروی ہے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ حضر علی کے بیٹے حسن حسن کے بیٹے زید زید کے بیٹے حسن کے بیٹی نفیسہ یہ جعفر صادی کی بہو تھی بڑی صحیح علم و فضل خاتون تھی وہ اپنے شہر اسحان کے ساتھ مدینہ منورہ سے مصر چلی گئی تو وہاں ان کی شہرت دور دور تک پھیل گئی چنانچہ لوگ علم کی پیاس بجانے کے لئے جوک در جوک ان کے گھر کا روح کرتے تھے ان کے شاگردوں میں سب سے بڑے شاگردہ امام شافی رحمت اللہ یا لے گئے جو ان سے علمی استفادہ کرتے تھے میری بیانوں اللہ نے ہمیں کام دیا ہے ماشاءاللہ اتنی بڑی بڑی دنیا کے در غورتوں نے کام کیا ہے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اللہ فاق نے آپ کو جس طریقے پر جو جو کورس دیا ہے جو جو آپ کو کتابیں پڑھانے کا حکم دیا ہے ترغیب دیئے وہی کتابیں آپ پڑھاتی رہے لیکن ماشاءاللہ پڑھنے والی بچیاں بھی اور پڑھنے والی اس کو اللہ تبارک و تعالی کی نیامت سمجھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرے شریعت کے حدود میں رہ کر ہمارے سارے کے سارے کام ہو تو دین کا جو بھی کام ہوگا وہ دین کے راستے سے ہوگا دین کا کام بغیر دین کے راستے سے نہیں ہوگا دین کا جو بھی کام ہوگا وہ دین کے راستے سے ہوگا شریعت کے حدود میں رہ کر ہم نگرانی کے اندر رہ کر اور اپنے شہروں کو پشتے ہوئے بزرگوں کے نگرانی میں رہ کر ہم اپنے کام کو بہت آگے بڑھانا ہے اور انشاءاللہ کام آگے بڑھے گا ہمیں خود کو بھی آگے بڑھنا ہے اور اپنی زندگی کو احتیاط والی بنانی ہے ہماری زندگی میں احتیاط آوے ہماری زندگی میں تقوی آوے ہماری زندگی میں شرم و حیاء آوے ہم گھر سے جب پڑھنے کے لئے نکلے ہماری نظریں پاک ہو ہماری نظریں جھکی ہوئی ہو ہم کسی بھی طریقے سے آوے علمہ کو حاصل کرنے کے لئے اپنی شوہر کی اجاد کے بغیر گھر سے باہر نہ آوے جوان لڑکیا ہو تو اپنے ماں باپ سے پوچھے اپنے بڑے بھائی سے پوچھے اور گھر کی عورتیں اپنے شوہر سے پوچھ کر اپنے گھر سے نکل کر آوے اور آنے کے بعد راستے میں کسی کوئی بات نہ کرے اور آ کر علم کے حاصل کرنے میں شریک ہو جاوے اور اپنی نیتوں کو بناوے کہ میں اس لئے علم کو حاصل کرتے ہوں تاکہ میری زندگی عملی بنے اور میں اللہ تعالیٰ کی نیک بندی بنوں اور اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابع زندگی گزارو انشاءاللہ اگر آپ کے زندگی میں نین ہوگا تو آپ کی برکت صلی اللہ پاک آپ کے نسلوں میں دن پہنچائے گا یہ جتنے بڑے بڑے ہمارے اصلاف ہیں دنیت بغدادی رحمت اللہ کی علی علمہ جلالدین سیوتی رحمت اللہ کی علی امام اعوزائی رحمت اللہ کی علی سید عبدالقادر جلالی رحمت اللہ کی علی خدمان علییاس رحمت اللہ کی علی جتنے ہمارے بڑے بڑے دنیا میں اولیاء اور بڑے بڑے اکابر گزرے گئے ان کی ولایت کے پیچھے ان کے ماہوں کی بڑی قربانیاں لگی ہیں ان کے ماہوں کی بڑی قربانیاں لگی ہیں تب جا کر وہ بڑے بڑے عالم بنیں بڑے بڑے دین کے دعائی بنیں جب وہ چلتے تھے کتنے گیر مسلم ان کو دیکھ کر ہدایت پر آتے تھے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے تھے کفر سے توبہ کرتے تھے اور کتنے گنے گاروں کو دوبارہ ہدایت ملی گئے اور ان کی زندگی لوگوں کی زندگی کے بلٹنے کا زریعہ بنی ہے رابیہ بسریہ رحمت اللہ علیہ کا مشہور اللہ تبارک وطالعہ کے نیک بندی گزری ہے کیا ان کی زندگی میں اللہ تبارک وطالعہ کا دین تھا رابیہ بسریہ کتنی بڑی اللہ تبارک وطالعہ کے نیک بندی حالکہ باندی تھی چہرے پر خوبصورتی بھی نہیں تھی باندی تھی اور حبشہ کے رہنے والی کالی عورت تھی لیکن زندگی میں علم تھا زندگی میں تقوی تھا زندگی میں حیاتی اللہ تبارک وطالعہ کا تعلق تھا حسن بسری نے اپنے نیکہ کا پیغام رابیہ بسریہ کو دیا جب ان کے شہر کا انتقال ہوا تو حسن بسری جیسے اتنے بڑے صحابی اتنے بڑے تابعی حسن بسری رحمت اللہ علیہ نیکہ کا پیغام رابیہ بسریہ کو بیجا حالانکہ خاندان کی انچی بھی نہیں تھی چہرے کا رند بھی صحیح نہیں تھا لیکن علم تھا علم فضل تھا اللہ تعالیٰ کی نیک بندی تھی ان کا رات کا اکثر وقت اللہ کے سامنے رونے میں گزرتا تھا جب ان کا نیکہ ہوا تو رات کو گسل کرنے کے بعد اپنے شہر کے سامنے آتی اور فرماتی کہ میری تم کو کوئی ضرورت ہے ان کے شہر فرماتے کوئی ضرورت نہیں ہے تو ان کے شہر سے اجازت دے کر فرماتی اب مجھے اللہ تعالیٰ کے شکرد کر دو اور مسلح پر کھڑی ہوگا اور پوری پوری رات اللہ کے سامنے مناجات کرتی اللہ کے سامنے گڑ گڑا تھی ان کے بتیجے فرماتے میں ایک مرتبہ صبح تحجل کے وقت اپنے ففی جان کو ملے کے لئے گیا تو دیکھا کہ مسلح بگا ہوا ہے تمہیں پومی نے کہا ففی جان یا تم نے وضو کیا ہے تمہارا پورا مسلح بگا ہوا ہے فرما ہے میرے بتیجے یہ وضو کا پانی نہیں ہے تو رابیہ کے آکھوں کی آسو کی برسات ہیں جو خدا کے خوف سے نکلے ہیں حسن بسری رحمت اللہ علیہ ان کے شوہر کی انتقال کے بعد حسن بسری نے نکاح کا پیغام دیا کہ رابیہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہو تو جا رابیہ نے فرمایا مجھے تم اپنی چار باتوں کے سوال کے جوابات دے دو تو میں آپ سے نکاح کرنے کے لئے تیار ہوں پہلی بات مجھے فرما ہو حسن بسری کہ میں جنتی ہو یا دوزکی ہو حسن بسری فرما ہے اس کا تو جواب میرے پاس نہیں ہے دوسری بات فرما ہی حسن بسری مجھے بتاؤ جب کل نام عمال دیا جائے گا تو نام عمال میرا دخنے خات میں دیا جائے گا یا نام عمال میرے بائے خات میں دیا جائے گا اگر آپ مجھے بتاؤ تو میں آپ سے نکاح کرلو فرما ہے اس کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہے نمبر تین بات فرما ہی کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جب ہر ایک پل سرات کے اوپر سے گزرنا ہوگا وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْدِيَا ہر ایک پل سرات پر سے گزرنا ہوگا تو اگر میں پل سرات پر آسانی کے ساتھ گزر جاؤں گی کہ نہیں اگر تم مجھے بتاؤ تاکہ پھر میں آپ سے نکاح کرنے کے لئے تیار ہوں اسی طریقے پر چوتھا بھی سوال کیا لیکن تمام کے چاروں کے چاروں سوال کے جوابات خسنِ بسری دے نہیں سکے تو فرمایا خسنِ بسری جاؤ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونے دو اور اپنی آخرت کی تیاری کرنے دو اتنی دندار غورت رابیہ بسریہ رحمت اللہ علیہ کا تھی لیکن میرے بہنوں اللہ نے آپ کو جو جو بھی خدمات اللہ نے کرنے کا موقع دیا ہے ان خدمات میں آپ کو آگے بڑھنا ہے آپ کو ہمت نہیں ہرنی شریعت کی حدود میں رہ کر پردی کی رعایت کے ساتھ اپنی محنت کے دائرے کو آگے بڑھانا ہے ہزاروں اللہ کی بندیوں کی زندگیاں اللہ پاک نے بدلی ہیں کتنی پینڈ شٹوالی لڑکیا تھی جن کے گھروں میں ماحول نہیں تھا جن کی تربیت نہیں ہوئی تھی الحمدللہ اس کے مدرسے کے اندر پڑھنے کے لیے آئی اللہ کی دین کے باتیں سنی ان کی زندگی اللہ تعالیٰ نے پلٹی آج وہ اللہ کے سامنے رونے والی بن گئی اور لوگوں کو قرآن کریم سکھانے والی پڑھانے والی بن گئی اللہ کا بڑا کرم ہے ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اپنی زندگی میں حیاء لاوے اپنی زندگی میں شرم لاوے اور اپنی زندگی میں تقوی لاوے نمازوں کی پابندی ہو قرآن کریم کے پڑھنے کا ہمارا معبول بنے قرآن کریم کے پڑھنے کا ہمارا معبول بنے جس طرح ہمارا گھر میں کھانا پکانے کا معمول ہے کہ ہم گھر میں کھانا پکاتی ہیں گھر میں جارو دیتی ہیں گھر میں پوتا کرتی ہیں اس طریقے پر ہمارا دین کا نظام الاوقات تے ہو جائے اتنا گھنٹا مجھے قرآن کریم پڑھنا ہے ایک کو ایک پارہ پڑھنا ہے یا تین پارے پڑھنے ہیں جیتنا آپ کے اندر طاقت ہو لیکن روزانہ پابندی کے ساتھ قرآن کریم کا پڑھنا ہے تین تصویحات کی پابندی قبلہ کی طرف موک کر کے کرنی ہے پھر کیا ہوگا ہماری زندگی میں تربیت ہوگی ان فرادی عمال کے ہماری پابندی ہو اور ہر ضرورت کے شروع کرنے کے پہلے اور ہر ضرورت کے ختم ہونے کے بعد دعاوں کا احتمام کرے کھانے کے پہلے کی دعا کھانے کے بعد کی دعا آپ کے سارا کا سرعلم اب حاصل کرتی ہیں ساری کی ساری دعایں آپ یہاں آکر یاد کرتی ہیں ان دعاوں کو اپنے عملی زندگی میں لانا ہے یہ دعایں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برائی راج سے منقول ہے ان دعاوں کا ہمارا احتمام ہو دروشریف کے پڑھنے کا احتمام ہو قرآن کریم کی تلاوت کا معمول ہو قرآن کریم کو اس طریقے پر پڑھے قرآن کریم کو اس طریقے پر پڑھے گویا کہ میں اللہ تبارک و تعالی کو دیکھ رہی ہو صفت احسان جس کو بلتے ہیں انت عبداللہ کا انکا تراہو فا ان لم تکن تراہو فا انہو یراکا اس طریقے پر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرے گویا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہی ہو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہی ہو تو کتنا ہمارے دل میں خوش ہوگا ہماری نظر قرآن پر ہوگی قرآن کی محبت ہوگی اللہ کا نبی کے ایک صحابی حضرت اقرمہ رضی اللہ عنہ جب قرآن کریم پڑھتے فرماتے تھے ہادا کلام ربی یہ تو میرے رب کا کلام یہ تو میرے رب کا کلام ہے قرآن کریم پڑھتے پڑھتے ان کی آہی نکل جاتی تھی قرآن کریم کی خوب تلاوت کیا کرے اللہ کا نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرآن کریم پڑھتے پڑھتے آیت رحمت پر پہنچتے تھے تو آپ کا چہرہ مارے خوشی کے فل جاتا تھا اور آیت قبر پر اور آخرت پر پہنچتے تھے تو آپ کی روتے روتے داڑی تر ہو جاتی تھی قرآن کریم ہماری زندگی کا حضر علی فرما کرتے تھے جب میرے دل میں تمنہ ہوتی ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں کہ نماز پڑھنے والا اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے المسلی یوناجی ربہ کہ نماز پڑھنے والا پر پروردیگہ سے چکے چکے باتیں کرتا ہے جب میرے دل میں تمنہ ہوتی ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرتا تو میں قرآن کریم پڑھتا ہوں جب بندہ قرآن کریم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کی طرف برابر دیکھتے ہیں کہ میری بندی قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کی بیٹی سردی کے لمبی لمبی راتوں میں اللہ کے سامنے نماز و قرآن پڑھتی تھی یہاں تک کہ صبح صادق طلوع ہو جاتی تو اللہ کے سامنے یوں کہتی پربردگار عالم راتیں چھوٹی ہو گئی ہیں مجھے تیرے سامنے قرآن کریم کے پڑھنے کا موقع اور مناجات کرنے کا موقع کم بھی لگا ہے اس لئے ہمارا مدرسہ جو چل لگا ہے اس میں محنت بھی کرے اللہ سے ماغے ہمارا دل کا روجو اللہ کی طرف ہو کہ جو کچھ ہو رہا وہ اللہ ہی کر رہا ہے نہ میری محنت سے کچھ ہوتا ہے نہ آپ کے محنت سے کچھ ہوتا ہے کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے لیکن اللہ نے اپنے بندوں کو محنت کا مقلب بنا ہے اللہ پاک کسی محنت کرنے والے کی محنت کو ضائع نہیں کرتا یہ اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والے مردوں کی نیک کام کرنے والے عورتوں کی عجر کو ان کی محنت کو اللہ پاک ضائع نہیں کرتا محنت کا فل مرتب ہوگا کتنی مستورات کی زندگیاں بدل گئی کتنی شوہر کی وفادار بن گئی اپنے شوہر کی وفادار بن گئی اپنے شوہروں کی خدمت کرنے والی بن گئی اور کتنی جوان لڑکی اپنی ماں باپ کی خدمت کرنے والی بن گئی ایک صحابی نے پوچھا اللہ کا نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی تو میں نے نبی نے فرمایا مجھے قیامت کا کوئی علم نہیں ہے تو ان صحابی نے کہا اللہ کے ربی قیامت کی کوئی نشانی بتا دیجئے تو میں نے نبی نے فرمایا جب گھر کی نوجوان لڑکیاں ماں کو آکے دکھائے اور اپنی گھر کی ماں کو نوکرانی سمجھے تو قیامت کا انتظار کرو الحمدللہ دین کی محنت کرتے کرتے اور علم کی محنت کرتے کرتے اور مدرسے میں آنے کے بعد قرآن کریم پڑھتے پڑھتے اور اللہ کے دین کے باتیں سنتے سنتے ہمارے دیلوں پر وہ اثر ہوا کہ جوان لڑکیاں ماں باپ کی خدمت گزار بن گئی اور ماں باپ کے کام میں آنے لگی اور ماں باپ کے آنکھوں کی تھندک کا ذریعہ بن گئی اور عورتیں اپنے شوہر کی وفادار بن گئی کسی بڑے عالیم نے لکھا گئے جتنی عورت راہِ سلوک اپنے شوہر کی اطاعت میں تیہ کر سکتی گئے اتنی تو اپنے مرشید کی اطاعت میں بھی نہیں کر سکتی اپنے شوہر کی اطاعت کرنا اپنے شوہر کی بات کو ماننا ایک مدرسہ اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عید کے موقع پر خطبہ دیا اور خطبہ دے کر آپ نے کہا یا معشر النساء یہ عورتوں کی جمع صدقہ خوب دیا کرو میں نے سب سے زیادہ عورتوں کو جہنے میں جلتے ہوئے دیکھا ہے اجانس کی والدہ امی سلیم نے پوچھا لیمہ یا رسول اللہ لیمہ یا اللہ کے ربی کون سے گناہ کی بنیاد پر آپ نے عورتوں کو جہنے میں جلتے ہوئے دیکھا اور آپ صدقے کی ترغیب دے رہے ہیں تو آپ نے صرف دو گناہ بتائے تَقْفُرُنَ الْعَشِرُ وَتُقْسِرُنَ اللَّعَنَ کہ عورتوں میں دو باتیں بڑی خطرناک ہیں کہ نماز کے پڑھنے کے باوجود بھی زکاة کے دینے کے باوجود بھی رمضان کے روزے رکھنے کے باوجود بھی دو گناہ ان کی زندگی میں ہیں ایک تو عورتیں گیبت زیادہ کرتی ہیں چار پچ عورتیں جمع ہو گئی کسی پر تحمت لگا دی کسی پر لزام لگا دیا کسی پر عیب لگا دیا سنی سنائی بات کو آگے نقل کر دیا اس پر تو بہت بڑی وعید ہے عورت کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ عورت خاموش رہے جتنا غصہ کے خاموش رہے اپنے گھر کے بیت کو کسی کے سامنے نہ نکالے کہ عورتیں لعن تغن زیادہ کرتی ہیں غیبتیں زیادہ کرتی ہیں نمبر دو فرمایا تکفر نلعشیر اپنی شوہر کی ناشکری کرتی ہیں ان دو گناہ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ عورتوں کو جہنم میں ڈالے گا نماز کے پڑھنے کے باوجود بھی اس سے میرے بینوں الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے آج ہماری بینچ پوری ہوئی ہے آج ہمارا ختم ہے ہمارے آکھوں میں آسو بھی ہو اور ہمارے دل سے دعا بھی ہو کہ ہم نے جو جو بھی پڑھا گئے اللہ پاک ہماری زندگی ویسی بنا دے ہماری زندگی صحابیہ کے نقصے قدم پر بنا دے ہماری زندگی میں عمل آوے نمازوں کی پابندی نفلوں کی پابندی فرائز کی پابندی آوے نوافل میں کسرت آوے ہم تحجد گزار بنے عشراق کی پابند بنے تاشتہ کی پابند بنے عوابین کی پابندی پنے اور ہم پردے کی پابندی کریں اور ہمارے اخلاق اچھے ہو ہماری زبان بالکل خاموش ہو بغیر ضرورت کے زیادہ باتیں نہ کریں دین کے باتوں کے علاوہ دنیا کی باتیں زیادہ نہ کریں اور ہمارے گھر کے اندر اچھے احتیمام سے گھر میں رہے اپنے بائے بہنوں کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ اور اپنے شہر کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ گھر کا معاشرہ ہمارا پاکیزہ رہے اللہ کے نبی کی زندگی ہو ہمارے گھر پر شہر آوے تو ہم ہستے ہوئے چہرے سے ان کا استقبال کریں اور اپنے شہر کے کام میں تعاون کریں کہ شہر کا گھر پر آنے کے بعد ان کا سارا بہت ختم ہو جائے عورت کے مسکورہ ہڑ سے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں میرے بینوں حضرت عائشہ بہت بڑی علیمہ تھی لیکن زندگی کا اسی سادہ گزاری بہت صدقہ کرتی تھی بہت خرچہ کیا کرتی تھی اور اپنے زندگی کو کتنا سادہ بنایا سادگی ہیں سادگی جتنی زندگی میں سادگی ہوگی اتنی زندگی میں سنتوں کی پابندی آئے گی جتنی سادگی ہوگی سادگی تو نبیوں کے گروہ کے چیز ہے ہمارے کپڑے سادہ ہو ہمارا کھانا پینا سادہ ہو ہمارا رخن سغن سادہ ہو ہماری سادگی ہوگی نا تو ہماری آمدنی ہمارے گھروں میں پوری ہو جائے گی ورنہ عورتوں کے خرچے اتنے زیادہ ہوتے گئے کہ مرد سود کے سود کے لینے پر مجبور ہو جاتا ہے اس نے ہم کسی کی نقل نہ کرے میرے نبی نے فرمایا جب گریب عورتیں اپنے سے گریب جب دنیا کی عورتیں اپنے سے کم نیچے والی عورتوں کے حالات کو دیکھیں گی تو اللہ کا شکر ادا کرے گی ہم اوپر کی عورتوں کو نا دیکھیں ان کے پاس کتنا مال ہے مال و دولت و فتنہ ہے ہمارے پاس تو اللہ نے علم دیا ہے قرآن کی نعمت دی ہے علم کی نعمت دی ہے اور میرے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن و علما تمہیں سب سے بہتر مرد تمہیں سب سے بہتر عورت وہ ہیں جو قرآن کریم کو سیکھے اور قرآن کریم کو سکھائے کتنی بڑی فضیلت ہے کہ قرآن کریم کے سکھنے پر تو جنت میں اللہ نے بڑے بڑے وعدے رکھے ہیں جو اللہ کی بندی قرآن کریم کو ناظرہ یاد کرے ان کے والدین کو ایسا تاج پینا جائے گا کہ جس تاج کے سامنے سورت کی روشنی بھی فقی ہو جائے گی کتنی بڑی بات ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو مغفرت کر لے گا وہ جو اپنے بیٹی کو اور اپنے بیٹے کو حافظ قرآن منایا تو اس کے تو بہت بڑے بڑے فضائل ہیں اس نے میری بیانوں قرآن کریم کی خدمت ہم کرتی رہے اللہ سے مانگتی رہے کبھی 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 تھوڑی تھوڑی حالات آتے رہتے ہیں تو حالات پر جمع حالات پر جمع اللہ کا نبی پر بڑے حالات آئے حضر عائشہ پر تحمت آئی اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی پیاری بیوہ عائشہ کتنی بڑی عالیمہ اور میرے نبی ان سے بڑی محبت فرماتے تھے میرے پاس وقت نہیں اللہ کا نبی وآلہ عائشہ کی قصے اتنے مشہور ہیں کہ حضور اتنی محبت فرماتے تھے حضر عائشہ رضی اللہ عنہ جس کٹورے سے پانی پیتی تھی حضر عائشہ کے لب جہاں لگتے تھے وہاں میرے نبی اسی جگہ سے پانی پیتی تھی یہ محبت کی مثال تھی اتنی محبت ہونے کے باوجود اور اللہ کا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حضر عائشہ دونوں سفر میں ہیں اور آپ نے ان کے ساتھ دور لگائی بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے کتنی محبت ہوگی لیکن تب بھی امت حضر عائشہ کو نہیں چھوڑا اور اتنے خطرناک لزام آئے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چالیش دین تک آپ نے حضر عائشہ سے بات نہیں فرمائی پورے مدینہ منورہ میں ماخول گرم ہو گیا ادھر کی ادھر چیمی گویا ہونے لگی حضر عائشہ کو تو بہت باب نے پتا چلا کہ میرے پر تحمت لگی ہے حضر عائشہ کا رونہ اللہ کے سامنے بڑھ گیا پھر اللہ نے قرآن کریم میں مستقل سور نور میں روکو اتارا گئے حضر عائشہ کی برات کو اللہ نے ظاہر کیا ہے حضر عائشہ کی پاکی کو قرآن میں اللہ نے ظاہر کیا ہے میرے بینوں یہ تو قرآن کریم کا زمانہ تھا اللہ تعالیٰ کے طرح سے وحی آتی تھی اس لئے اگر کوئی بھی بات ہو ہم صبر کریں اگر کوئی گلتی ہو تو ہم پہ گلتی کو ٹھیک کر لیں ہم صحیح باتوں کی طرف آویں بس ہمارا دل کا روخ صحیح ہونا چاہئے ورم اللہ تعالیٰ کے طرح متوجہ ہوئے اور ہر عمل کے بعد استغفار کریں استغفار کے برکت سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے فتنوں کو دور کر دے گا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو فرہ صدیق اکبر نماز میں استغفار کیا کرو حالانکہ کتنے بڑے صحابی کہ صدیق اکبر کی نماز اللہ کے نبی کے نماز جیسی اور اللہ کے نبی کی موجودگی میں سترہ نمازوں کی امامت صدیق اکبر نے کروائی گئے آپ نے کہا ابو بکر نماز میں یہ دعا کرو اللہم انی ظلمت نفسی ظلماً کثیرا اب یہ دعا اب یہ پڑھتے رہو یہ استغفار کی دعا ہے تاکہ اللہ پاک نماز کی کمی کتاہی کو دور کر دے ہم جتنی میں محنت کرے ڈالے قرآن کریم کی خدمت کرے علم کی محنت کرے لیکن گلتیاں تو ہر ایک سے ہوتی ہیں اور کام کرنے والوں سے گلتیاں ہوتی ہیں ہر ایک سے گلتی نہیں ہوتی گلتی کام کرنے والوں سے ہوتی ہیں تو ہم ہماری زبان پر استغفار ہو استغفار سے ہماری زندگی کی حفاظت ہوتی ہیں ہر نیکی کے بعد استغفار ہے گناہ کے بعد توبہ ہیں جو مرد کوئی جماعت اللہ کے راستے میں گستوں میں نکلتی ہیں تو گستوں میں سے گرگر جا کر ملاقات کر کے اللہ کے بندوں کے سامنے اللہ کی بڑائی کو بول کر آنے کے بعد جب مسجد واپس آتے ہیں تو کہہ دے استغفار کرو ایک استغفار کراتے گناہ تھوڑا کیا ہے تاکہ ہماری عمل کی کمی کتائی معاف ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی طرح عمل کرنے کی آئندہ توفیق دے اور میرے نبی نے فرمایا من لزیم المست استغفار جعل اللہ من کل ذیکن مخرجہ جو مردہ اور جو عورت استغفار کی پابندی کرے گی اللہ پاک اس کو ہر مشکل سے نکالے گا وَيَرَزُقُهُ مِنْ حَيْتُ لَا يَحْتَسِبُ اور اللہ پاک اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائے گا کبھی ہم نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا ابو حریرہ اتنے بڑے عالم تھے سب سے زیادہ حدیثوں کو بیان کرنے والے ابو حریرہ ہیں دین میں بارہ ہزار بار استغفار کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے یہ تو میرے گناہوں کا قرضہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار ہونے کے باوجود اتنے معصوم ہونے کے باوجود بھی دن میں ستہ رسی برتبہ اللہ کے سامنے استغفار کیا کرتے تھے اس سے میرے بیانوں جب عمل کے بعد نیک عمل کے بعد دین کی خدمت کے بعد ہماری زبان پر استغفار ہوگا دل میں ندابت ہوگی اللہ پاک ہماری کمی کتائی کو معاف کر دے گا اللہ پاک آئندہ عمل کی ہمیں بڑی توفیق دے گا اس سے ہمارا دل کا روجو اللہ کی طرف ہو ہم کسی کا خراب نہ سوچیں ہر ایک کا بھلا سوچیں ہر ایک کا بھلا سوچیں اللہ تلوارک وطالب بھلائی سوچنے والے کو محبوب رکھتے ہیں اللہ بھلائی کو چاہتے ہیں اور اللہ بھلائی کو پسند کرتے ہیں اس لئے ہم تو یہ سوچیں ہماری حماد آباد کی ہر بچی کی زندگی میں قرآن آ جائے وہ اللہ کو پہچاننے والی بن جائے اور پوری امت میں جتنی مستورات ہیں جتنے مرد ہیں وہ تمام اللہ کو پہچاننے والے بنے اور تمام کی زندگی قرآن والی بن جائیں قرآن کریم کے الفاظ پڑے قرآن کریم کے معانی پڑے اور ان کے زندگی قرآن کریم کے مطابق ہو جائے محنت کریں گے اتنی جتنے ہم کو اللہ نے مکلب بنایا گئے لیکن نیتیں ہماری بڑی بڑی ہو کہ پوری عالم اللہ کا دن زندہ کیسے ہو جائے اس لئے ہم نے جو بھی پڑا گئے کمی کو تاہی اللہ پاک معاف فرماوے آئندہ صحیح عمل کرنے کہ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے لیکن ہمت نہیں ہرنا جمنا گے اور پڑھنا گے اور پڑھانا گے اور صحیح حدود میں پڑھانا گے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا انشاءاللہ جتنے ہم پڑھیں گے جتنی محنت کریں گے آپ اپنا وقت نکال کر اپنے دنیا کے وقات کو فارغ کر کے اللہ کے دین میں آتی ہے یہ بڑی قربانی اللہ قربانی والوں کہ قربانی اللہ زائے نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بڑا عجر دے گا اللہ تعالیٰ اس کا بڑا بدلہ دے گا بڑا بدلہ دے گا لیکن ہمارا کام ہے ہمارا روجو اللہ کی طرف ہو قدم قدم پر ہر قدم اٹھاتے وقت تو اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہو اور قدم اٹھتے وقت تو ہماری زبان پر اللہ کی تعریف ہو اللہ کی تعریف و پردے کی پابندی ہو ہماری آواز کا بھی پردہ ہے بہت احتیاط سے ہماری زبان سے بات کریں احتیاط کے سے ہمارے زبان سے بولنا ہو انشاءاللہ کیا ہوگا اللہ تبارک وطل عمل کی افادت کرے گا ہم بھی جب ہوتے ہیں تو ہماری اساجدہ ہم کو نصیت کرتے ہیں کہ بڑا اس طریقے پر پڑھاؤ اس طریقے پر پڑھاؤ زندگی اس طریقے پر گزارو تھوڑی سے تم سے گلتی ہو جائے گی امت تم کو نہیں چھوڑے گی امت خوبیہ نہیں دیکھتی امت تو عیب دیکھتی ہے خوبیہ صرف اللہ تبارک وطلع دیکھتا ہے اور اللہ بندوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے اور ہماری محنت کی قدر دنیا کیا کرے گی ہماری محنت کی قدر تو پروردگار عالم آسمانوں پر کرے گا وہ ہم دنیا سے جائے گی کتنے لوگ ہم کو ثواب ملے گا قبر میں جانے کے بعد قرآن کریم کا ثواب آ رہا ہے نمازوں کا ثواب اللہ بندی کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے تو اتنا سارا کیا نہیں کہ تو نے فلا بندی کو قرآن پڑھایا تھا فلا بندی کو نماز سکھائی تھی فلا بندی کو کتاب پڑھائی تھی انہوں نے اپنی زندگی میں لائی اور انہوں نے محنت کرتے دنیا کی عورتوں کو پڑھایا آج اس کا پورا ثواب تمہاری حصے میں آ رہا ہے اس وقت ہمیں کتنی خوشی ہوگی اس سے میری بیانوں میں وراب اللہ کے سامنے رونے والی بنے چوبیس گھنٹوں میں سے کوئی وقت نکالے اللہ کے سامنے رونے کا اللہ کی بارگاہ میں ہر دعا قبول ہوتی ہے ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی آپ جو بھی دعا کروگی اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول ہوتی ہے مقبول ہوتی ہے یا تو محفوظ ہوتی ہے مردود نہیں ہوتی اللہ پاک کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا آپ کی دعائے آپ کا سہارہ بنے گی اور آپ کی دعائے کبھی اللہ پاک زائے نہیں کرے گا آپ کی دعا اللہ کے عرصہ کو ٹکراتی ہے بس آپ دل سے دعا کریں دل سے دعا کریں آواز سے دعا نہ کریں بلکہ دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو آئیستہ بلو تو بھی اللہ سنتا ہے زور سے بلو تو بھی اللہ سنتا ہے بس اللہ پاک ہمارے دل کے ارمانوں کو سن لے وے ہمارے دل کے نیتوں کو روزانہ بناوے اخلاص لانے کی کوشش کرے جتنا کام کرنے والوں میں کام کرنے والی بہنوں میں کام کرنے والوں میں اخلاص ہوگا اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا ہماری تربیت ہے تربیت کے بغیر کام زندہ نہیں ہوتا اللہ پاک ہماری کبھی کبھی تربیت کرتا ہے تربیت اس سے ہوتی ہے تربیت ہوتی ہے مجاہدوں سے اس لئے ہم اللہ سے دعا کریں اللہ کا تعلق قائم کریں اللہ تعالیٰ آپ تمام کو قبول فرمائے اللہ مجھے بھی قبول فرمائے اللہ پاک ہمارے مستقبل کو الہشریت کی حدود میں رہ کر اللہ پاک ہمارے رہبری کریں اور اللہ پاک ہمیں اور آگے بڑھنے کے اللہ پاک ہمیں توفیق اتا فرمائے دعا کر لیں اللہ بلک الحمد کلہو و لکا شکر کلہو و لکا الخیر کلہو اللہم سلی علیہ سیدرہ محمد و غلیہ آلی سیدرہ محمد و بارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تخفل لنا و ترحمنا لنکودن من الخاسرین یا اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما یا اللہ خطایا سے درگذر فرما یا اللہ سیئیات کو حسنا سے مبدل فرما یا اللہ تیرا تعلق ہم سب کو قائم فرما یا اللہ تیر ذاتی علی سے خلی کا یقین زندگی میں پیدا فرما اللہ تو ہم سے راضی ہو جا ہم اپنے آپ سے راضی فرما لے یا اللہ تو ہمارا بن جا تو ہمیں اپنا بنا لے یا اللہ پوری امت کی پوری پوری مغفرت فرما امت کی جان کی مال کی عزت کی عورو کی حفاجت فرما اس مدرسے کو خوب ترقی عطا فرما بہترین ہماری تربیت فرما چاروں طرف سے ہماری حفاجت فرما میرے مولا خیر مقدر فرما ظاہری باطنی شر سے اللہ تو پوری پوری حفاجت فرما میرے مولا تو ہی حفاجت کرنے والے ہیں مولا کریم ہم تمام کی پوری پوری حفاجت فرما مولا کسی کا نقصان پہنچانے سے ہمیں بچا دے میرے مولا ہم تمام سے دین کا کام لے لے اللہ تو آفیت کے ساتھ لے لے ہم آزمائش کے قابل نہیں میرے اللہ امتحان کے قابل نہیں میرے مولا تو ہماری قدم قدم پر رہبری فرما قدم قدم پر رہبری فرما ہماری رہنمائی فرما فیصل جانے سے ہماری حفاجت فرما گر پڑھنے سے ہماری حفاظت فرما ہمارے قدم کو مولا کریم تو جمائی رک ہمارے قدم کو تو مولا جمائی رک میرے مولا ہماری بہترین اصلاح فرما اللہ ہمیں نگرانی میں کام کرنے کی توفیق مرحمت فرما اے اللہ علم کی روشنی میں اے اللہ بزرگوں کی نگرانی تیرے نیک بندوں کی نگرانی میں ہمیں کام کرنے کی توفیق مرحمت فرما میرے مولا ہم کمزور ہیں ہم کمزور مولا کریم تو ہی طاقت پر رہے قدم قدم پر ہماری رہبری فرما ہماری بہترین حفاظت فرما اے اللہ پوری امت کی پوری پوری مغفرت فرما اے میرے مولا خاسدین کے حسد سے ہر فتین کے فتنے سے ہر شریر کی شرارت سے ہر بدمعاش کی بجمعاشی سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبی محمد مصطفیٰ سرورِ کورین سرکارِ دعالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ و صلی اللہ صدقی تفیل ہم سب گنہگاروں کی دعاوں کو رب العالم بارگاہ میں قبول فرما ربنا تقبل منا انکا انت سمیغ العلیم و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی کی محمد و علی آلی و صلی اللہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمی